ویلکم آل ویورٹ سب فرنس کو ویلکم کرتے ہیں سب نئے آنے والے دوستوں کو بھی سب پرانے دوستوں کو بھی فورتھ میچ کی پریڈیکشن آپ ساتھ شیئر کریں گے پی ایس ایل ٹوزورن ٹوئنٹی ٹو جو کہ آج کھیلا جانے آج کا سیکنڈ میچ ہوگا تھرڈ میچ کی ویڈیو آر ریڈی آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہے جو ملتان سلطان اور لاہور کلندر کے درمیان میچ کھیلا جانے اور یہ سیکنڈ میچ جو آج کا ہے یہ کوئٹا گلیڈیٹرز ورسیس کراچی کنگ کے درمیان کھیلا جانے اس میچ کی فول ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چینل پر اگر نئے ہیں فرنس تو چینل کی اکوریسی چیک کر کے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ہمارے چینل پر آپ کو بیس سے بیسٹ اور میچ کی پریڈیکشنز ملتی رہتی ہیں تو اس لئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بہت آنی ملتا رہے تو فرنس اس میچ کی بات کریں گے جو کہ ابھی پرس کچر اور سیڈنی سکسر کا فینل آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا تھا فارس سکس سور کے حساب سے اور فینل وینر ٹیم پرس کچر آپ کو بتائی گی تھی وہی وین کی ہے اور دیکھیں پریڈیکشنز کا پیٹرن آپ کو آرڈی بتائی سبر اور رول نومر ٹو اپنی لیمٹس میں رہے کے یار کام کرنے ابھی جو لاسٹ میچ ہوئے ہیں کوئٹا کا جیسا آپ کو بتایا گیا تھا وہاں دک کوئٹا فیورٹ آئی ہے کیونکہ اب ظلمی جس نے جس کو پشاور ظلمی پسند تھی وہ تو در سے بھی انٹرٹین کر سکتا ہے ابھی آپ دیکھیں فارس میچ پی ایس ایل کا جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا فل دھماکہ سیریز ہے فل دھماکہ سیریز ہے کتنی بار دونوں ٹیمز فیورٹ آئی ہیں اگر گنتی کریں تو دس بار دونوں ٹیمز فیورٹ آئی ہیں اچھا میچ ہوئے تو فیورٹ آئی ہے نا اچھا میچ نہ ہوتا تو کدھر فیورٹ آتی اتنا بڑا ٹارگٹ چیز کی ہے تو یہ آج کا جو میچ ہے سیکنڈ یہ بھی فل سمجھے خون خرابے والا اور صحیح انرجیٹک میچ ہوگا دونوں ٹیمز آپ کو اس میں بھی فیورٹ ملیں گی بار بار اب جو آپ لوگ آڈیو کلپ سکپ کرتے ہو تو پھر اس میں آپ کا ہی نقصان ہے ہمارا تو کوئی نقصان نہیں آپ کو ایک میچ کے بلکل قریب لے جاتے ہیں پریڈیکشن کا پیٹرن تو یہی ہے نا کہ آپ کو سمجھایا جائے کہ میچ کس طریقے سے انٹرٹین ہو سکتا ہے اور اس میں جو کی پلئرز رہنے والے ہیں بابر آزم نمبر ون پہ شرجیل خان نمبر ٹو پہ یہ دونوں پلئرز کراچی کی طرف سے اچھا پرفارم کرتے ہو نظر آئیں گے ٹاسپ انہوں نے اس میچ کی ہماری ٹیم پریڈیکشن انیلیسس کے مطابق کوئیٹا گلیڈیٹرز کی ٹیم رہ سکتی ہے کوئیٹا گلیڈیٹرز یہ ٹاسپ اپنے نام کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے اور جب پچ کی بات کریں فرنڈز آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ بیٹنگ وکٹ ہے سب کوئی پتہ ہے بیٹنگ وکٹ ہے لیکن فرس بیٹن میں پھر دیکھیں کیسے وکٹ چینج ہوئی تھی یہ ایک ہی گرونڈ میں دو تین طرح کی سٹیڈیم میں کی ہوتا ہے پچ چینج بھی ہو سکتی ہے ہمارے جو انیلیسس یا اپ ڈیٹس ہیں اس کے مطابق یہ بالنگ کو سپورٹ کرے گی یہ وکٹ اور اتنا آئی سکورنگ گیم دیکھنے کو نہیں ملے گی میٹ کا جو سکور ہوگا وہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے 155 158 161 تک کا یہ ایورنج فاسٹنگ سکور ہے فاسٹنگ سکور کی اگر بات کریں گے فرنڈز اس میں میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں فاسٹنگ سور کا پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ کوئٹا کی جانب سے کون سا پلیئر اچھا آپ پروفارم کر سکتے ہیں ویل سمید لازمی آپ کو اچھا کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے دوبارہ اور ان کے ساتھ اگر آپ سیکنڈ پلیئر کوئی دیکھتے ہیں تو محمد نواز آر اونر پروفارمس دے سکتے ہیں اس میچ میں اور اگر ان دونوں ٹیمز کے لاس ٹین میچز کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ پانچ مقابلے دونوں ٹیمز بن کی ہوئی ہیں ایڈ ٹو ایڈ آپس میں جب لاس دس میچز ان کی ہوئے ہیں تو پانچ پانچ دونوں بن کی ہوئے ہیں یہ نہیں ہوگا کہ کراچی فیورٹ ہے اور آتے ہی میچ وان سیڈڈ ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا اچھا میچ آپ کو دیکھنے کو ملے گا دوبارہ اسی طرح کا میچ دیکھنے کو مل سکتا ہے جیسا کہ پشاور ظلمی اور کوئٹا گلیڈیٹرز کا جو لاس میچ ہوئے ہیں اب اس طرح کا میچ جب ہوتا ہے فرنڈز تو ہم نے آپ کو آر ریڈی بتایا ہوئے ہیں ادھر آگے اگر ہماری ٹیم جاتی ہے اتنی آرٹ فیورٹ آگے تو وہ پاس کنسیڈر کی جائے گی کیونکہ یوٹیوب ٹیٹ فارم سے ہماری جتنی بھی پریڈیکشن انیلیسز ہوتے ہیں وہ انٹرٹیمنٹ پرپس کے لحاظ سے ہوتے ہیں نہ کہ کسی لیگل ایکٹیویٹیز کے لیے تو آپ لوگ بھی کہنے لیے اس چیز کا خیال کیا کریں اور اگر کچھ زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے آپ لوگوں کو پرس کچھر ورسی سیڈی سکسرز کا جو فینل میچ کی ویڈیو ہے وہ دیکھ لیں ایک دفعہ تو آپ کو پریڈیکشن کا پیٹرن بھی سمجھا جائے گی اور ہمارے کام کی ایک اور اسی بھی آپ کو پتہ لگ جائے گی اور اب فرنڈز اگر آپ سے بات کریں میچ وینر کی تو میچ وینر ہماری ٹیم پر ایکسنل ایلیسس کے مطابق کراچی کینگز کی ٹیم یہ میچ اپنے نام کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے اور کراچی یہ میچ آتی ہے تو 90 سے 95% اس میں اس کے 10 سے 15% چانسز رہ جائیں گے کوئٹا گلیڈیٹرز اگر میچ میں کام بیک کرتی ہے جیت جاتی ہے تو ادر وائز کراچی یہ میچ اپنے نام کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے اور یہ بات آپ لازمی اپنے مائنڈ میں رکھئے گا کہ میچ وان سیڈڈ نہیں ہوگا کتنا آپ کو کلیر کٹ الفاظ میں بتا دیا ہے کہ میچ میں بہت ہی زبردست میچ رہنے والا ہے اور انٹرٹیننگ سے برپور میچ ہوگا چوکے چھکے بھی آئیں گے ویکٹس بھی جائیں گے فل دماغ کا میچ ہوگا اور می بھی کہ یہ جیک پارڈ میچ بن جائے اس لئے آپ کو بولا ہے کہ آڈیو کلپ مکمل سنیے گا آپ جس نے سکپ کر کے سنے وہ ایک دفعہ دوبارہ سن لیں گے تو ان کو پتہ لگ جائے گا کہ میچ میں کیا سکرپٹ ہے میں بھی یہ ایک جس کو آپ جیک پارڈ میچ بولتے ہو یعنی کہ کلوز مقابلہ فائٹنگ فائٹنگ گیم بن کے ایک ٹیم بالکل جیتنے کے قریب پہنچ کے ہار سکتی ہے یہ آج کا فورت تی ٹوئنٹی اس میں فرینڈز یہ ہوتا ہے کہ ہم جتنے بھی آپ کے ساتھ انیلیسز یا پریڈیکشن شیئر کرتے ہیں آپ لوگ اسے کمیوٹی گارلینز کو فالو کرتے ہوئے کوئی میچ سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوئیسٹن ہو آپ ہم سے کمیٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ہم اس کا ریپلائی بھی لازمی کرتے ہیں اب ادھر فرینڈز آپ لوگوں کا بھی کام بنتا ہے کہ جیدر ہم آپ لوگوں کے ساتھ اتنی شیئرنگ کرتے ہیں تو آپ لوگ بھی آرڈیو کلپ مقامل سن کے اس چیز کو فالو کیا کریں تب ہی آپ کو میچ کو انٹرٹین کر سکتے ہیں ادھر وائز آپ میچ کو انٹرٹین نہیں کر سکتے یہ فرینڈز ایک کرکٹ فاسٹ گیم ہے ٹی ٹوینٹی ہے پی ایس ایل آپ کو آرڈی پتا ہے کہ یہ فاسٹ گیم ہے تو اس میں میچ کو وہی بندہ انٹرٹین کر سکتے ہیں جو پریڈیکشن کا پیٹرن فالو کر سکتا ہے ہم تو آپ کے لیے بیسٹ سے بیسٹ لے کے آتے رہیں گے اب آپ بھی مکمل ویڈیو دیکھا کریں اسی لئے فرینڈز جب ہمارے پاس کا اپ ڈیٹس کنفرم ہو جب تک نہیں تب تک میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کرتا ابھی اس میچ کے جیسے ہی اپ ڈیٹس کنفرم ہوئی ہیں پلینگ لیون اور پیچ کی ڈیٹیلز تو جو بھی اس کے حساب سے فینل پریڈیکشن بنی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہے اب آپ لوگوں کو یہ بتا دیا گیا کہ میچ کونسی ٹیم جیتے گی لیکن یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ یہ ٹیم ہار بھی سکتی ہے کراچی ہار بھی سکتی ہے کلوز مقابلہ ہوگا اچھا فائٹنگ میچ ہوگا لیکن اگر آری تو دس سے بارہ پرسنٹ چانسز ہوں گے کوئٹا کے جیتنے کے تب ہی ہار سکتی ہے ادروائز کراچی یہ میچ ون کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فرینڈز آپ کو یہ بتاتے چلیں فاس سکس آور کی کیم فاس سکس آور میں کونسی ٹیم کا پلڑا باری رہ سکتا ہے جو بھی ٹیم چاہے بالنگ پر آئے یا بیٹنگ پر آئے کوئٹا گلیڈی ایٹرز کا بلڈ آف ہس سکس آور میں باری رہے گا چاہے وہ بیٹنگ پر آئے یا بالنگ پر آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ باکس پر ملی رائے کا عزاز ضرور کیجئے گا نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ تینک یو